لیے آم مہتمہ سوالک بھگ دس وجہ سے ہی اس بھگتی کا انند لے رہے ہو مہتمہ جہاں آج کے دن ہمارا بھارت برش دو سو سال کی گلامی کے بعد اجاد ہوا اس اجادی کے لیے کتنی قربانییں دیں گئی کتنے کشٹ جہلے گئے ان شیدوں کو آج پورے کا پورا بھارت برش نمن کرتا ہے ملک کو اجادی ملی ہماری سوچ بدلی ہمارا قرم بدلہ ہمارے کو سفت انترتہ ملی مگر جب تک ہماری آتمہ ہماری روح کو اجادی نہ ملے تب تک باہر کی اجادی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا سنترنکاری مشن جس کی شروعات انیس سو انتی میں ہوئی بلے ہی سب ہی جگہوں میں ستگرو ہوتا ہے پر ہمارا اندرنکاری مشن کا اتحاس انیس سو انتی سے شروع ہوتا ہے انیس سو انتی میں بابا بھوٹا سین مہاراج نے یہ برم گیان کی دات جب بانٹنے شروع کی تو چلتے چلتے جب شہنشاہ بابا بھوٹا سین مہاراج سے سمپرک ہوا جب شہنشاہ جی کو یہ برم گیان بابا بھوٹا سین مہاراج نے دیا تو انتی ہی یہ اعلان کر دیا کہ جس کی تلاش تھی وہ میرے کو مل گئے ہیں اور انیس سو انتی سے لے کے انیس سو ترتالی تک شہدی بشف کے اتحاس میں کوئی ایسا کسی کا جیون ملتا ہو کہ ایک گرسک نے اپنے ستگرو کو اپنے گھر میں ہی رکھا اور انیس سو ترتالی سو میں جب یہ نشور سے چھوڑا تو شہنشاہ بابا بھوٹا سین مہاراج کو یہ گرگت دی دی شہنشاہ بابا بھوٹا سین مہاراج نے بیس سال اس مشن کو چلایا پاکستان سے جب ادھر آئے پہاڑ دنج کی گلیوں میں اس مشن کا سوریہ ایک چھوٹے سے دیے کی طرح اجبل ہوا اور یہ دیا دیپ سے دیپ جلے والی بھاونہ شہنشاہ نے گھرگر میں پہنچائی سینکڑوں سے ہجاروں کی تداد میں یہ مشن پہنچا شہنشاہ بابا افتار سین مہاراج نے انیس سو تریسٹھ میں تک رہے انیس سو تریسٹھ کے انت میں ہی بابا گروچنسی مہاراج کو جب یہ ستگرو کے روپے جمع باری سونپی تو آپ ایک گھرسک کا جیون چھ سال گجارہ بابا گروچنسی مہاراج نے اس مشن کو آندھیوں سے تفانوں سے اس انسار کی ورودہ کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت آگے تک پہنچایا پہاڑ گنج کی گلیوں سے نکال کر پورے بشم میں اس کا بھیلاب کیا اور انیس سو اسی میں جب درمکاری مشن کے چوتھے گرو ستگرو بابا ہردینسی مہاراج پرگٹ ہوئے تو پہلے دن سے ہی آپ سنتوں مہاتموں کو جیوٹی دی پیار کرو اور پیار بانٹو یہی ہمارا عدیش رہے گا اگر آپ کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے اس کا جکر نہیں کرنا وہیں چھوڑ دے اور مشن کو جہاں پورے بشم میں ہی نہیں یو این او تک پہنچا دیا آج کے سمیں میں یو این او کے بھی اڈوائزر ہے سنترنکاری مشن ہوم این امپاورمنٹ کے لیے انہی سے اڈوائز لی جاتی ہے یہ دین ہے ستگرو بابا ہردینسی مہاراج کی چھتی سال کے سمیں میں وہ پیار بانٹا آج کروڑوں کی تداد میں نرنکاری سسنگ ہے نرنکاری سنگت ہے ایک بھی مہاتمہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بابا جی نے میری طرف دیکھا نہیں سبی کے ساتھ اتنا پیار جس کی کوئی مسال ہی نہیں ملتی پیار بانٹا آج ہم پانچ میں گروہ کے یگ میں بیٹھے ہیں صدگرو ماتا سبندر حردیب جی کے یگ میں آپ یہاں پر بیٹھے ہو جب یہ پرگٹ ہوئے تو پہلے دن ہی اعلان کر دیا آپ نے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر میرے ساتھ اس مشن کو وہاں پہنچانا ہے جہاں صدگرو بابا حردیب سے مہراج پہنچانا چاہتے تھے اسی کے بیچ میں ایک بات اور جہن میں گھومتی رہتی آیا ہمیشہ جب درگکاری راج ماتا جی کا پرینگنا دفستہ تو صدگرو بابا جی نے ایک بات کہیں وہ آپ اچھی طرح سنتے ہو کہ میں نے راج ماتا جی سے آخری سمیں میں یہ مانگا میرے کو شہنشاہ والا مشن دے دو کیا تھا شہنشاہ والا مشن لکھا تو ہی ہے کہ جوت سوئی جگت سوئی سیک آیا پھر پلٹیے پھر بدلاو کہا آیا بدل کہا گیا کیا بدلا ہے ہمارے بیچ میں گیان بھی گوہی ہے ستسنگ گوہی ہے درنگکار گوہی ہے ستگرو گوہی ہے بدلا کیا ہے مہاتمہ ہماری سوچ میں ہلکی سی تبدیلی آگئی ہم یہ بات کہنے لگ پڑے کہ اب وہ پیار نہیں رہا پیار کہیں برسات کے روپ میں نہیں ورسے گا آپ کے بیچ میں سے ہی اتپن ہوگا یہیں سے پیار ملے گا پیار ایک ایسی عوشدی ہے اس کو جہاں مرجی استعمال کر لو سب دکھوں کا ناس کر دیتی ہیں ہماری سوچ میں بدلا تھوڑا سا آ جائے گرسکھنو جد گرسکھ ملدہ وے کے چاہ چڑ جاندے نے شہنشاہ کمیشن ہے مجھے ناگپال جی سے ایک بات ہو رہی تھی دفتر میں بیٹھے بیٹھے تو میری عادت ہے کہ میں بات میں سے بات نکال لیتا ہوں جو میرے کے لئے اچھی ہو تو کہنے لگے کسی بیمار کی خبر لینے جاؤ تو وہاں جا کر ہم تین چار ڈاکٹروں کا نام بتا دیں گے دوانیوں کا نام بتا دیں گے مگر شہنشاہ کا مشن کیا تھا شہنشاہ کیسا عریش ہوتا تھا جب کسی مہاتمہ کی خبر لینے جاتے ہو وہاں پر جا کر سمرن کرو ارداس کرو اس اندرنکار پربو سے جو دوائی لیتے ہو لیتے رہو دعا کے ساتھ دعا بھی مانگنا دعا کریں اس اندرنکار پربو کے آگے سمرن کرے تیرا دکھ دور ہو جائے ایسی پراغتھلا کرے کیونکہ آپ سنتوں میں اتنی شکتی ہے جب آپ کسی کے لئے سموک روپ میں ارداس کرتے ہو تو یہ ساکار بھی اور یہ نراکار بھی آپ کی اچھا پورن کر دیتے ہیں تو آو سنتوں مہاتمہ کرپا کرو تھوڑا سوچ کو بدلے ایک دوسرے مہاتمہ کی قدر کریں سبھی میں پیار بانٹیں سبھی کی گلتیاں ہمیشہ اپنی گلتی کسی کو یاد نہیں رہتی دوسرے کی گلتی نظر آ جاتی ہے ستگرو بکشن ہار ہے نراکار تو نیاکاری ہے یہ تو نیائے کرے گا بکشنے کے لئے ستگرو ہوتے ہیں تو ہم پرند کریں آج ستگرو ماتا جی کے چنوں میں کہ ماتا جی ہماری بھولوں کو ہماری گلتیوں کو نہ چتارنا اور ہم بھی ایسا پرند کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی ایسی گلتی نہیں کریں گے جس سے مشن کو آگے بڑھانے میں کوئی ٹھے پہنچے تو ہم سبھی سنتوں مہاتمہوں نے مل جل کر ایسے ہی اس مشن کو آگے بڑھائیں اپنے ستگرو کا پرچار کریں اپنے ستگرو کی پشیشتیں سب کے آگے رکھیں سنگت میں ستگرو ماتا جی کا پرچار کریں ماتا جی کے پیار کا جکر کریں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ہمارا سنت سماغم ابھی نومبر میں آئے گا چار نمبر گراؤنڈ کی بات ہے رات کو پتا چلا کہ ماتا جی کی گاڑی گھوم رہی ہے گراؤنڈ میں تو ہم بھی چتن ہو گئے بھاگے تھوڑا سا دیکھیں کیا ہو رہا ہے کوئی گلتی تو نہیں ہو گئی کیا دیکھا جا رہا ہے کچھ مہاتمہ ٹینٹوں کے باہر سو رہے ہیں ماتا جی نے عدیش دیا کمبل مگاؤ یہ تھند میں سکڑ رہے ہیں وہ سو رہے ہیں ان کے اوپر اس ڈھنگ سے کمبل اڑیڑنا ہے تاکہ یہ اٹھنا جائیں ان کے نیند خراب نہ ہو اتنا پیار کتنا پیار ستگرو ماتا جی کو ماتا جی اتنا پیار دے ہیں تو ہمارا بھی فرج ہے گرسک ایک پینڈا آگے ہوئے ستگرو پوٹ پینڈا آگے ہوئے لیتا ہے سنتوں اپنے ایک قدم آگے بٹھانا ہے یہ سنکڑوں قدم لے کر آگے آ کر اپنے گرسک کو سنبھالتے ہیں تو آج ہم اندرانگست جس کو ہم مکتی پرو کے نام سے مکتی پرو کے نام سے یا اپنے سلانہ سماغم کے نام سے مناتے ہیں سبھی پرو سبھی پرووں میں بات یہی ہوتی ہے کہ چوبیہ ویل کو ہم ان کا جکر کرتے ہیں جنہوں نے بلیدان دیئے اپنے سریر بھی کروان کر دیئے تو آج کے دن ہم ان کے آگے نمن ہوتے ہیں ان ستگرو کے آگے ان مہاتمہوں کے آگے جنہوں نے اپنا پورا جیون اس سچ کی واج کو آگے بڑھانے کی لگایا تو آج ہم سبھی مل کر ایسی سبھی ستگرو مہاتمہوں ہمارے بابا بوٹا سنگھ شینشاہ بابا افتار سنگھ جگت ماتا جی بابا گروہ چنسی مہارات ترنکاری راج ماتا جی اور بابا حردیر سنگھ جی اور ان کے بہت وہ پیارے پیارے بھگت جن کا نام لیں تو بہت لمبی لسٹہ ہے پٹیالے والے پتا جی عمر سنگھ جی سنتر نام سنگھ جی بگت کوٹو مل جی ڈکڈر دیس راج جی کتنے ہی ناموں کی گنتی آئے گی ہم سبھی کو آج کے دن نمن کرتے ہیں اور جیسا ان مہاتمہوں نے مریادہ میں رہ کر جیون جیا ہم بھی مریادہ مقواب پالن کریں کیونکہ ستگرو بابا جی نے ایک بات کہی تھی اجادی کا بھاو یہ نہیں کہ ہم اپنی منمر جی کریں اجادی میں بھی مریادہوں کا پالن کرنا ہوتا ہے کوئی بادک نہیں ہوتی یہ تو صادق ہوتی ہیں ان میں آپ کے لئے سکھ بھرا ہوتا ہے تو ایسی مریادہوں کو اپناتے ہوئے ہم مشن کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک ستگرو بابا تردیسی مہراج دیکھنا چاہتے سے جاں تک اچھ نہیں جاں تک جاں تک جاں تک ق mismarmشاور